اللہ اکبر اللہ اکبر میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق پیدا ہو گئے اب اس میں سے چوائس ہوا کہ کون کون سی مخلوق اللہ کی پہچان کے لیے عمل کرے گی تو اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے بندگی عبادت عبادت کرنے والا نمائندگی کرنے والا کسی کو مان کر اس کے مطابق اس کی چاہت کے مطابق اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا نمائندگی ہوتی کیا ہے وہ شخص جو نمائندگی کرتا ہے مثال کے طور پر جو کسی معاملی یا صورتحال کو یا کسی بات کو کسی خاص انداز میں بیان یا پیش کرتا ہے تاکہ کسی نتیجے پر اثر انداز ہو سکے تو رب کریم نے کروڑ ہا مخلوق بنائی اور ان میں سے دو کو چنا اپنی پہچان کے لیے اپنی نمائندگی کے لیے اور رب کریم یہ بھی فرماتے ہیں اپنے کلام میں اور ہم نے بنایا انسان کھن کناتے ہوئے گارے سے اور اس سے پہلے بنائے جن آگ کی لو سے آگ کی لو یعنی آگ اور ہوا سے ملا ایک لطیف وجود غیر مرئی وجود جو نہ دیکھا جا سکے نہ چھوا جا سکے اور کھن کھناتا ہوا گارے سے بنا وجود جو سنائی دے سکے جو دکھائی دے سکے جسے چھوا جا سکے جو ٹھوس شکل میں ہو اور انسان اس مادے سے بنایا گیا جو وجود رکھے جو ہاتھ سے چھوا جا سکے جو نظر سے دیکھا جا سکے جو سنائی دے سکے اب یہ دونوں وجود چن لیے گئے عبادت کے لیے اظہار کے لیے ان نشانیوں کے جن سے پہچان ہو اللہ کی اب انسان بن چکے اور اس سے پہلے جنات بن چکے اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو فائنلی چنا گیا پہچان کی نمائندگی کے لیے ظاہری طور پر تو اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نمائندہ بولے کیا تو رکھے گا اس میں جو فساد کرے وہاں اور کرے خون اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے بڑی غور طلب آیت ہے کہ فرشتوں نے سوال کر دیا کہ انسان کو بنا رہے ہیں آپ زمین کی خلافت کے لیے اللہ کے ناموں کے اسما کی صفات کے اظہار کے لیے نمائندہ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان سے پہلے جنات کو بنایا ہے اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی نشانیوں سے اس کی پہچان کروا سکیں تو ان کے لیے فرشتوں نے اعتراض نہ کیا کیا وجہ فرشتوں نے تب کچھ نہ کہا اور اس کا کوئی ذکر ہی نہیں اللہ کے کلام میں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے ان کو چھوا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کوئی مادی جسم کوئی ایسا وجود نہیں رکھتے جو ٹھوز شکل میں ہو اسی طرح جنات کو بھی وہ وجود دیا گیا جو غیر مرئی ہے نظر نہیں آتا چھوا نہیں جا سکتا مگر فرشتوں اور جنات میں فرق یہ ہے کہ فرشتے نور سے بنائی گئی غیر مرئی مخلوق ہیں نور سے کیا محسوس ہوتا ہے تھندک سکون رحمت خیر فضل آسانیاں روشنی اور جنات آگ کی لپڑ سے بنائی وہ غیر مرئی مخلوق ہیں جس میں سب خودیاں آگ سے ہیں یعنی نور کا الٹ ہیں آگ شدت بے چینی بے سکونی الجھن اندھیرہ تو انسان کی پیدائی سے پہلے ہی فرشتے اور جنات موجود اور سکھا دیئے آدم کو نام تمام کے دمام یعنی خیر کے نام بھی سب سکھا دیئے اور شر کے نام بھی سب بتا دیئے مگر فرشتوں کو خیر ہی معلوم ہے یہ مخلوق اسی لیے بنائی گئی کہ خیر کے حالات و اسباب دنیا پر اللہ کے حکم سے نازل کرے اور تب ہی جب رب کریم نے ان سب ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو فرشتوں نے کہا ہمیں ان کا علم نہیں ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا جس کے لیے ہمیں بنایا یعنی نوری مخلوق کو جس لیے پیدا فرمایا گیا وہ خیر ہی خیر کے معاملات سے واقف ہے یعنی اللہ کے ناموں کی صفات کی مصبت قوتیں اور جنات بنائے گئے نار سے آگ سے یعنی رب کریم کے ناموں کی صفات کی منفی قوتیں اور آدم کو ان ناموں کی صفات کے دونوں رخ بتا دیے گئے کہ دونوں پہلو انسان میں رکھ دیے گئے تو فرشتے اور جنات دونوں ہی غیر مرئی جن میں سے ایک کو اللہ کے اسما کے صفات کی مصبت قوت عطا ہوئی اور دوسری مخلوق کو منفی قوت کے نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے زرر پہنچانے والا بھی وہی ہے وسط دینے والا بھی رب ہے پست کرنے والا بھی رب ہے عزت دینے والا بھی رب ہے زلت دینے والا بھی رب ہے توانگر بنانے والا بھی وہی ہے اور روکنے والا بھی وہی ہے بڑا درگزر کرنے والا بھی وہی ہے بڑا عذاب دینے والا بھی وہی ہے زبردست غلبہ رکھنے والا بھی وہی ہے معاف کرنے والا بھی وہی ہے تو بدلہ لینے والا بھی وہی ہے آگے بڑھانے والا بھی وہی ہے تو پیچھے رکھنے والا بھی وہی ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے تو موت دینے والا بھی وہی ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں پایا جاتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے رات اور دن یعنی اندھیرہ اجالہ اچھائی برائی کامیاب بھی ناکامی اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندوں پر اسی کا زور ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے تو اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر اور کسی کا زور نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اچھائی کر سکے یا برائی تو فرشتوں نے جنات کی تخلیق پہ کوئی شور نہ ڈالا کیونکہ فرشتے رب تعالیٰ کی مصبت صفات کے پرتو ہیں اور جنات رب تعالیٰ کی منفی صفات کی قوتیں ہیں جو حالات اور واقعات کی شکل میں وجود کے اثرات کی شکل میں نمائع ہوتی رہتی ہیں اور انسان میں مصبت و منفی دونوں صفات رکھ دی گئیں اور انہیں مادی شکل لی گئی کہ اب صفات کے حوالے سے اس ذات کی پہچان ہو سکے صفات نظر آسکیں چھوئی جا سکیں منظر آم پر آسکیں تو پہچان کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس کی مادی شکل ان صفات کی مادی شکل انسان تو انسان کا وجود اللہ کے ناموں کی صفات کا عملی و ظہری نمونہ کہ رحمان نے سکھایا قرآن پیدا کیا انسان پھر سکھائی اس کو بات تو قرآن جو رحمان کی صفات کا مجموعہ ہے کہ جنت کا ذکر بھی اسی میں ہے اور دوزخ کا ذکر بھی اسی میں ہے انام کا ذکر بھی اسی میں ہے تو عذاب کا ذکر بھی اسی میں ہے اس نے چاہا جس کا یہ کلام ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو مخلوق بنائی فرشتے بنائے کہ اپنی تمام تر رحمت کی قوت کا اظہار کرنے کے آلہ اکار اور جنات بنائے اپنی جبار و کہار کی قوتوں کے اظہار کے آلہ اکار تو رحمان نے سکھایا قرآن کن کو سکھایا قرآن قرآن یعنی اللہ کریم کے صفات کا مجموعہ کہ جنت کا ذکر بھی اسی میں جہنم کا ذکر بھی اسی میں اور یہ خیر و شر دونوں طرح کی صفات دونوں طرح کی مخلوق یعنی پرشتے میں خیر اور جنات میں شر ڈال دیا گیا اور ابھی تک یہ غیر مرائی شکل ہیں یعنی اثرات تو موجود ہیں اچھائی اور برائی کے مگر عمل موجود نہیں اس کا وجود موجود نہیں ان صفات کا ظہری خاکہ موجود نہیں جب کوئی بھی قوت پردے میں ہے تو نظر کیسے آئے پہچان کیسے ہو اس ذات کی جس کی یہ صفات ہیں تو اب پیدا کیا انسان اور سمجھ دی اس کو شر و خیر نیکی و بدی کو پہچاننے کی اور پھر سکھائی اس کو بات کہ آدم کو سکھا دیئے نام تمام کے تمام کہ انسان کو قوت عطا کر دی کہ تم اب اللہ کے ناموں کی صفات کو اپنے عمل کے ذریعے بیان کر سکتے ہو اور فرما دیا کہ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ پاک ذات سلامتی والا امن دینے والا نگے بان غالب زبردست بڑی عصمت والا ہے اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں سو اس کو پکارو وہ کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو کجر رہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے گا تو اللہ کو اس کے ناموں کی ان صفات سے یاد کرنا جو سلامتی کی ہیں امن دینے والی ہیں رحم کرنے والی ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور چھوڑ دو ان کو جو کجر رہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں یعنی اللہ کے ناموں کی وہ صفات جس میں غضب ہے بدلہ ہے عذاب ہے موت ہے سزا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے تو اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن خود لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ کوئی آفت نہیں پڑتی زمین پہ اور نہ تمہارے نفس پہ جو نہیں لکھی کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اسے دنیا میں بے شک یہ اللہ پر آسان ہے کہ قرآن وہ کتاب جو مجموعہ ہیں اللہ کی پہچان کی کل صفات کا اس میں جنت کا بھی ذکر اور جہنم کا بھی رحمت کا بھی ذکر اور عذاب کا بھی کہ تم جو بھی عمل کرو گے ان کے نتیجے اللہ کے ہاتھ پہ ہیں کہ ہر عمل کا کہ ہر عمل کا ریزلٹ اس کا نتیجہ اس نتیجے سے بننے والے حالات ان حالات سے پیدا ہونے والے اثرات تیہ ہو چکے ہیں لکھے جا چکے ہیں ادھر تم کوئی اچھا یا برا عمل کرتے ہو تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی درج کیا جا چکا کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی نتیجہ حالات یا واقعات کی شکل میں اس پر ظاہر ہو جائے گا اور تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہیں بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ کی جانب سے انسان کو جو بھی ملتا ہے اور مل رہا ہے وہ بھلائی ہی بھلائی ہے خیر ہی خیر ہے غور کیجئے ایک بار پھر کہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی اس کے ہیں سب نام اچھے یعنی اس کی صفات تمام کی تمام خیر ہے اس کی جانب سے اس نے ہر شیعہ کا ایک نظم و زبط بنا دیا اسے پروگرام دے دیا اچھائی اور برائی کے ہر عمل کے نتیجے تیہ کر دیے اور پھر ان نتائج سے انسان کو آگاہ کر دیا اب کسی انسان نے دوسرے انسان کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچا دیا اس کے اس عمل کے نتیجے میں ظلم کرنے والے پر ایسے حالات آ گئے کہ وہ گرفت میں آ گیا اسے قید ہو گئی سزا دی گئی تو جس پر ظلم ہوا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا شکر ہے میرے رب کہ تو اس پر اپنے القہار نام کی صفت کے ساتھ ظاہر ہوا تو اس صفت کا مطلب ہے عذاب دینے والا سزا دینے والا تو یہ صفت اس کے مظلوم کے خیر ہے جو اس انسان پر گرفت بن کر اتری جس نے اپنے ہاتھوں سے دوسرے مظلوم انسان کو برائی پہنچائی تو اللہ کی ہر صفت خیر ہی خیر ہے اس کے دونوں ہاتھ داہینے ہیں دونوں ہی خیر کے ہیں تم کسی کے لیے رحم کے حالات بناوگے تو تمہارے لیے رحم کے حالات ہی بنیں گے انسان اپنے ہاتھوں ہی اپنے لیے اچھے یا بری نتیجے نکالتا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے انسان کو بھلائی ہی مل رہی ہے کیونکہ اس کے یہ ہر عمل کے نتیجے میں اسے جو مل رہا ہے وہ برابر انصاف کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ بھلائی ہے خیر ہے اور این عمل کا نتیجہ ہے ایسا کٹ لیا تو بھلائی ہوئی اللہ کی جانب سے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور زیادہ بھی اور ان کے موہ پر سیائی اور رسوائی نہیں چڑھے گی وہ بہشتی ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا کہ ان پر زلط چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا کہ ان کے موہ پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیئے گئے یہی دو دکھیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اب آئیے اس آیت کی جانب جس کی وضاحت کے لیے اتنی تمہید باندھنا ضروری تھی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اس آیت کو ہمیشہ پڑھ کر سمجھ کر آسان الفاظ میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ و علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں بھی تاقید فرمائی کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر ٹھیک ہے اس آیت کے اس اردو ترجمے کے ساتھ جو کئی دہائیوں سے دو تین چار صدیوں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر درود پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ سلی محمد وعال محمد اللہ سلی سیدنا محمد وعال محمد وعال محمد کما سلیت علی ابراہیم وعال عال ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ محمد اور عال محمد پر رحمت نادل فرمائی جیسے تُو نے ابراہیم پر رحمت نادل فرمائی بے شک تُو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ درود شریف تو بہت سارے ہیں مختصر درود بھی ہیں طویل درود بھی ہیں درود تنجینہ بھی ہے درود تاج بھی ہے درود ابراہیم بھی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے کون سا درود پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے کیسے ہیں کیا انہی الفاظ میں جو ہمارے ہیں یعنی اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما مگر اللہ تعالی خود خود سے تو نہیں کہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما کیونکہ وہ تو خود اللہ ہے اور واحد ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو رحمت نازل فرمائی اس کے سوا تو کسی کا کوئی اختیار نہیں تو پھر ذرا ایک بار پھر سے اس آیت کو اس ترجمے کے ساتھ دیکھئے جو شاید دو تین صدیوں سے یوں پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے اور یوں چھاپا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود سلام بھیجو آپ دیکھئے اسی آیت کا لفظ با لفظ اردو ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلامتی بھیجو ان پر اطاعت کے ساتھ رحمت بھیج رہے ہیں نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے اے لوگوں جو اب اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر رحمت بھیج رہے ہیں یعنی یہ کوئی زبانی کلامی ذکر نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے جو مسلسل جاری ہے تو کون سا عمل ہے اور کیسے جاری ہے اور ایک مسلمان ایک مومن جس کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی رحمت بھیجو ان اس آیت کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو گہرائی سے سمجھئے کہ اور آپ کو ہم نے بھیجا سارے جہان پر رحمت بنا کر اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت لازم کی ہے یعنی تم سلامتی میں ہو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو اور اسے ڈر اور تمہ سے پکارو بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے اب مزید غور کیجئے کہ اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا البتہ تم سخت بعض زبان پر لائے ہو کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں اور زمین چر جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑیں لیکن کیوں نہیں آسمان پھٹے زمین کیوں نہ چری لوگوں کے گناہوں کے باوجود کیونکہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت لازم کی ہے اور آپ کو ہم نے بھیجا سارے جہان پر رحمت بنا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی رحمانی صفت کے نشان ہیں اس صفت کے علمبردار ہیں اللہ کے نام رحمان کی صفت کا ظاہری نمونہ ہے کہ طائف میں اللہ کا پیغام لے کر گئے لوگوں کے لئے دونوں جہان کی سلامتی کا پیغام لے کر گئے اور وہاں آپ کو جو درد جو تکلیف پہنچائی گئی آپ کے دل کو بھی چون پہنچائی گئی بڑے غلیز القاب کے ساتھ اور آپ کے جسم مبارک کو بھی لہو لہان کر دیا گیا وہ وقت آ گیا کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں اور زمین چر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اسی وقت ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں کچھ مت کوئی یعنی معاف کر دیا انہوں نے ان پر رحم فرما دیا کہ یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے تو کیا معلوم کل ان سے پیدا ہونے والی نسلیں اللہ کو پہچانیں گی آج ان کو مار دیا تو کتنی ہی جہان میں آنے والی نسلیں انسانی مر جائیں گی تو یہ ہے وہ رحم کی صفت وہ الرحمان کی صفت جس کا عملی نمونہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر یہ عمل مسلسل جاری ہے کہ گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے انہیں موقع دیا جاتا ہے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد محلت دی گئی ہے اور ان کے حالات اور واقعات جو فرشتوں کے ذریعے انسان پر کسی عمل کے نتیجے میں نازل ہوتے ہیں ان کو وقت دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے ایک مقرر وقت تک جب تک انسان ریڈ لائن کراس نہ کر لے جہاں واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ انسان کی دنیا کی آخری حد ہے یعنی اس کا آخری سانس ہے جس سے پہلے اسے توبہ کرنے کا معافی مانگنے کا وقت دیا گیا ہے اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اللہ پاک محبوب کیا ہوتا ہے جس سے پیار ہو جس سے محبت ہو جس سے دلی تعلق ہو محبوب کی یاد میں وہ کام کرتے رہنا جو وہ کیا کرتا تھا وہ یہ پسند کرتا تھا وہ یہ نا پسند کرتا ہے تو میں بھی وہی کروں گا کیونکہ وہ میرا محبوب ہے میرا پیار ہے اسے میں ڈھل جاؤں گا اسی کی یاد میں بس جاؤں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے اسم الرحمن کی صفت کے ظاہری مظہر ہیں وہ رحمت علیہ وآلہ وسلم ہیں تو رب کریم بھی اپنے محبوب کی اس ادا کو کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت لازم کی ہے اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلد پہنچا دے جس طرح وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں تو ان کی عمر ختم کر دی جائے سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر کہ اللہ کے حکم سے رحمت کا عمل جاری ہے اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے اپنے رسول کو نماز دے ہیں اور اسی رحمت کے تحت دنیا میں لوگوں کے گناہوں کے باوجود انہیں معافی اور موقع عطا کیا جا رہا ہے مسلسل اور فرشتے جو کہ حالات اور واقعات اللہ کے حکم سے ظاہر فرماتے ہیں اس رحمت خاص کے لیے اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے رحم طلب کرتے ہیں تو اے ایمان والوں رحمت بھیجو اس پر اور سلامتی بھیجو ان پر عطاعت کے ساتھ اب یہاں سے آیا ایمان والوں کا کام کہ تم بھی دعا کیا کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہیں یاد رکھو کہ تم ان کے امتی ہو اور سلامتی بنو ان کے نمائندے کے طور پر خود کو پیش کرو ان کی عطاعت کے ساتھ کہ اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور ان کو اور بڑھا یقین اور عطاعت کرنا کہ سچے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے اس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور رسول نے سچ فرمایا اور اس نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا اور جذبہ تسلیم کو بڑھا دیا تو مسلمو تسلیمہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو بلکہ سو قسم ہے تیرے رب کی ان کو ایمان نہ ہوگا جب تک تجھی کو منصر جانے جو جگڑا اٹھے آپس میں پھر نا پامے جی میں خفگی تیری اطاعت سے اور قبول کریں تسلیم و رضا کے ساتھ تو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور تغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اس کی راہ کی تلاش میں ہو اس سے محبت کرتے ہو اس کو پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو تو جس راہ پر چل کر انہیں رب تعالیٰ کا قرب ملا تمہیں بھی مل جائے گا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب ایک بار پھر اسی آیت کی مزید وضاحت قرآن سے دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے پرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام پر بھیجو ان پر اطاعت کے ساتھ اور اس سے اگلی ہی آیت دیکھئے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اعزا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت کی ہے اور ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو اعزا دینے کا مطلب ان کاموں کو کرنا ہے جو وہ ناپسند فرماتا ہے جو کبھی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے تو جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاح ورزی کر کے اس کے روکے ہوئے کاموں سے نہ رک کر اس کی نافرمانیوں پر جم کر اسے ناراض کر رہے ہیں اور دنیا اللہ اور اس کے فرشتوں کا رحمت بھیجنا اس کے لئے مزید قرآنی آیات یہ بھی دیکھئے کہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے تو جو رحمت بھیجی جا رہی ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی جانب سے وہ اندھیروں سے روشنی کی جانب نکالنے کو ہے انسان کو تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوگی اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لئے آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ غالب حتمت والا ہے تم صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور تمہیں رب کے دیئے ہوئے اس اختیار کو صرف دنیا تک ہی سمجھ لیا جبکہ اللہ تمہیں آخرت میں بھی اختیار دینا چاہتا ہے دنیا کا اختیار تمہیں رب کریم نے اتا کیا بینہ کسی تمہاری محنت حاصل کرنے کے لئے آپ تم خود کوشش کرو قدر کرو اس اختیار کی جو تمہیں دیا اور اسی وقت اختیار سے حقیقی اور ہمیشہ کے اختیار کے لئے محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور تمہاری کامیابی کے لئے تمہارے لئے بھلائی ہے سیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے عمل کا نمونا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا تو یعنی جو بھی اللہ سے ملاقات پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اپنے رف سے قرب رکھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی صیرت ان کے ہر عمل کی عطاعت کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو رحمت بھیج رہے ہیں ایمان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسلسل اپنے کال اور فیل کے ذریعے عمل کے ذریعے اور شابل ہوتے ہیں پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس نور کو پھیلانے میں یہ عملی کام ہے صرف الفاظ کے ذریعے کی گئی دعائیں نہیں تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیر ہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ